ہمارے خارجہ اور ہمارے داخلی چیلنجز جو ہیں ہمارے معاشی چیلنجز جو ہیں اس سے میں نواقف نہیں ہوں بیسیت پارٹی کے وائش چیئرمنٹ کے اس پارٹی کی سوچ اس پارٹی کا منشور اور اس کا جو ایجنڈا اور ہنڈر ڈے پروگرام ہے اس کے مرتب کرنے میں میرا چھوٹا سا حصہ ہے اور میں اس فلسفے سے اور اس سوچ سے واقف ہوں جس کو انشاءاللہ آگے لے کر بڑھنا چاہوں گا مجھے احساس ہے کہ فورن آفس میں بہت سلجے ہوئے اور بڑے کمپیٹنٹ آفسرز موجود ہیں میں ان سے ڈائیڈنس لیتا رہوں گا ان سے مشاورت ہر قدم پہ کروں گا ہمارے بہت سے سفارتکار ہیں جو مختلف فیلڈز میں مہارت رکھتے ہیں ریٹائر ہیں اسلام آباد بھی موجود ہیں میں ان سے بھی آگاہی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں ایک ایڈیمیا ہے تنگ ٹیکس ہے ہمیں ان کو بھی بروے کار لانا ہے کیونکہ اقل کل کوئی نہیں اور مشاورت کا راستہ بہتر راستہ ہے تو میں تمینہ بی بی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کی عزت وقار میں اضافہ ہو پہلے ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا اور پھر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا اور انشاءاللہ بڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں سوالات ایک ایک کر کے سوالات ایک ایک کر کے سوالات ہوں گے بٹا باری باری سب کو موقع ملے شاہ صاحب دیکھو بری مچ آئم ہیر سر مجھے ابھی فورن سیکٹر جس خط میں انہیں امران خان صاحب کو مبارک بات پیش کی ہے اور انہوں نے جو میں بات کر رہا تھا انہوں نے گفت و شنید کے راستے کا آغاز کا پیغام دیا ہے میں بڑھنے آئے مرمید قرآن باپلک تلویجن سر 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 آپ بادو ایک جنگرات وقت جنرل سر لئے سر مرمید قرآن سر جنگر جنگر سر سر اکبر تار جنگر سر 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 be the difference between the policies of the two leaders to policy two parties number one number one and let me answer that let me answer that آپ شاید میری بات پر شاید توجہ نہیں دے سکے میں پہلے عرض کر چکا کہ میری approach on issues of foreign policy یہ ہوگی کہ سب کو ساتھ لے کی چلا جائے پاکستان کا مفاد سب کو مقدم ہے چاہے کوئی قائد کسی جماعت کا ہو ترجیحات میں فرق ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے مفاد پر میں سمجھتا ہوں کہ سب یکچا ہیں یکسو ہیں تو اسے فرق نہیں پڑتا اسے فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ مجھے جہاں سے guidance لینی پڑے ہی میں لوں گا جی مونا جیو جیو ٹی وی سے مونا جیو نیوز فرسٹ سب یکسر فارم ویلکم مستر فارم مینیسٹر مرکوشنیز اسے فرمیسٹر مرکوشنیز امریکہ کے ساتھ جو ہماری تعلقات ہیں اس کو کس نحج پہ لے جائے جائے گا with the new government with the current scenario دیکھئے 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 مائک پانپیو آ رہے ہیں پانچ سپتمبر کو تو کیا آپ لوگوں نے کہا کہ آپ آج آج آپ نے فرسد ہے آپ کا میکر ذہن میں کیا کچھ ہومور کیا ہے کیا کریں گے اور کیا دیکھئے میرا عمران خان صاحب سے تبادلہ خیال ہوا ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں کیابنٹ کی میٹنگ میں مزید ہوگا obviously جو وزٹس ہیں چاہے اقوام متحدہ کا ہو یا دیگر ہوں اس پر ان سے guidance سیکھ کروں گا اور ان کا input میرے لیے بہت مقدم ہوگا امریکہ کا آپ نے بھی بھی سوال کیا مجھے امریکہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ماضی میں میں نے اسیکٹیو سٹیٹ کانڈالیسہ رائس کے ساتھ کام کیا میں نے اسیکٹیو سٹیٹ ہیلویک ٹنٹن کے ساتھ کام کیا میں نے جو ہمارے سپیشل انوائی تھی ریجرد ہالبروک جو ان کے تھے ایف پیک کے ان کے ساتھ قریبی کام کیا اور مجھے کچھ اندازہ ہے ان کی ترجیحات کا بھی ہے ان کی concerns کا بھی ہے لیکن میں ان concerns کو اور ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے دو ٹوک بات کروں گا کہ آپ کی ترجیحات سر آنکھوں پہ میری ترجیحات بھی ہیں میری ضروریات بھی ہیں میری قوم کی توقعات بھی ہیں اور تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں عزت و احترام کے ساتھ ہوتے ہیں ملک بڑے بھی ہوتے ہیں ملک چھوٹے بھی ہوتے ہیں لیکن قومی عزت وقار برابر ہوتا ہے میں نے پہلے کہا کہ میں اس بات سے بالکل غافل نہیں ہوں کہ trust deficit ہے اور دونوں اطراف ہیں اس کو ہم نے bridge کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے میں ان کی سننا چاہوں گا اور اپنا موقف پیش کرنا چاہوں گا اس کے ساتھ موسکتے ہیں سریعہال نکوی آپ جز سお願いします جل موسکتے ہیں اس کے ساتھ مرز پڑ سے آپ جاتا کا بھی صور پہмиirteen ب 그랬تے ہیں میری چاہیے مہنون کی متابق and correct me if I'm wrong there are about 17 such diplomats serving Pakistan in different missions اصولا جب نئی حکومت مارز بجود پہ آتی ہے اور کانٹریکٹ کی نظر میں وہ مصطفی سمجھے جاتے ہیں لیکن ہم نے کوئی اجلت پہ فیصلہ نہیں کرنا I would like to see what they've done I would like to assess their performance and obviously she's the best person to let me know کہ کس نے کیا کیا اور کیا کس کا کیا کردار رہا ہے I think appointments will have to be performance based nobody first take it for granted کہ وہاں بیٹے ہیں اور تینیور پوست ہے نہیں یہ حکومت ہے اس کے اپنی ترجیحات ہیں ہمارا بھی ٹینیور ہے اور وہ پانچ سال کا ہے اور ہمارے بھی مقاصد ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں اور ہم نے دیکھا اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کون ان مقاصد سے مطابقت رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا لیکن لیکن بلا وجہ بلا وجہ ہم نے اکھار پہ چھاڑ کہ میں قائل نہیں ہوں ہم چیزوں کو دیکھیں گے بے گے تمام teeth ہیں موسیقی 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 اور ہمارے لئے پاکستان تو آپ کے لئے یہ کوئی اپنی اپنی اپنا کی طور پڑش کرنے کی؟ لہاری اپنی کنو ملتا ہے موسیقی اور ہماری کی باری ساتھ موسیقی جیسی بات ہماری دیکھنی ایک ہماری موسیقی اس کو شروع شایاری تنگیز برادی بری بیدی fürد ہماری نوازیں ستراکھنے والمچانے کا ذری حالا اور اس وقت پاکستان لدم اور طرف ق mijہار اس کرتے ہیں We are clear that we will address this issue and we know there will be obstructions we know the resistance that will come in our way but we are determined to move on we are absolutely determined and we will take them on You miss Pallin Thank you very much This is not This is not this is not Hold on This is not the last time I am talking to you And when Patience Oak minute Relax Obviously CPAC is a very important project It's a game changer It's a long term project I've been in the opposition And we supported it My party supported it موسیقی